موسیقی ناظرین و سامنی اکرام السلام علیکم پرگرام نشاندہی کے ساتھ آپ کا مذبان فیصل حسن حاضر اور نشاندہی میں آپ کے لئے سلسلہ ہوتا ہے نفسیاتی الجنہ اور ان کا حل اس میں ہر پرگرام میں ہم کسی نئے بوضع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آج کا جو اس پرگرام میں موضوع ہے وہ ہے شرمیلہ پن اور خاص کر بچوں میں شرمیلہ پن اور ان موضوعات پر اپنی ماہرانہ گفتگو سے ہمیں نوازتے ہیں ہمیشہ موجود ہوتے ہیں ہمارے سٹوڈیز میں ارسلان صدیقی آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں اور ارسلان صدیقی ایک ماہر نفسیات اور کاؤنسلر کی احسیت سے اپنی ماہرانہ رائے موضوع کے حوالے سے دیتے ہیں تو آج کا ہمارا جو موضوع ہے ہم نے ناظرین و سامین کو بتایا ارسلان وہ ہے بچوں میں خاص کر بچوں میں شرمیلہ پن شرمیلہ ایک شرم کی تو سمجھ آتی ہے کہ ہر آدمی کے اندر ذارہ ایک شرم ہوتی ہے خاص کر بچوں کے اندر وہ ذارہ شرماتے ہیں لیکن ایک شرم حد سے زیادہ آگے چلی جائے تو اس کو شرمیلہ پن کہا جاتا ہے تو یہ بچوں کے اندر جو شرمیلہ پن ہے ان کے اندر سے ازار کی صلاحیتیں اور بہت ساری صلاحیتیں ختم کر دیتا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی پیچھے کون سے عوامل کار فرما ہوتے ہیں شرمیلہ پن اکثر آپ کہتے ہیں اس کو کہ آپ ایک بچہ ہے یا ایک انسان ہے وہ انکمفرٹیبل رامدے محسوس نہ کرے کسی سیچویشن میں اس کو برا محسوس ہوئی اپنی اوپر کانشیس ہو جائے بہت زیادہ تو اس کو شرمیلہ پن کہتے ہیں اب یہ کیوں آتی ہے یہ جینیٹک بھی ہو سکتی ہے اور یہ لرننگ سے بھی آتی ہے سیکھتا بھی مروسی طور پر باپ دادا سے باپ دادا سے بیولوجیکل بھی ہوتا ہے برین کی سرکچر بھی چینج کہا جاتا ہے کہ جن کے برین سرکچر چینج ہوتے ہیں ان میں شرمیلہ پن زیادہ پایا جاتا ہے لیکن اس کو ٹرگر بھی کرتا ہے اور یہ زیادہ بھی پائی جاتی ہے ان لوگوں میں جو سوشل لرننگ سے سیکھتے ہیں اپنے ماں باپ سے سیکھتے ہیں کہا جاتا ہے جن کا ماں باپ سے انٹریکشن ڈیفائن کرتا ہے کہ بچہ کس قسم کا ہوگا اب دو طرح کی پیرنٹنگ سٹائل پر اگر بات کر لیں جن پیرنٹس کا اپنے بچوں پر ہولڈ بہت سٹرانگ ہوتا ہے پنشمنٹ کے رولز بہت زیادہ ہوتے ہیں کرٹیسزم تنقید بے جا تنقید بہت زیادہ ہوتی ہے اگر کوئی پرفارمنس خراب ہوگی اس پر ان کو کوئی پنشمنٹ ہو رہی ہے اور ان کو مطلب باہر ایکسپوریئر نہیں دیا جاتا ہے ایکسپوریئنس نہیں کرنے دی جاتی چیزیں ان کو روکا ٹوکا جاتا ہے بہت زیادہ تو ان میں چانسز ہوتے ہیں کہ ان میں شرمیلہ پن زیادہ ہوگا یا پھر وہ والدین جو بہت زیادہ حد سے زیادہ لاد پیار سے رکھتے ہیں بچوں کو ان کو بہت زیادہ پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہر وقت ان کے لیے آویلیبل رہتے ہیں ان کے معاملات میں تو ان بچوں میں بھی شرمیلہ پن ہونے کی چانسز زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ وہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں ماں باپ کے اور سوسائٹی سے انسان سیکھتا ہے ایک بچہ جو ہے سوسائٹی سے سیکھتا ہے جیسے ہم ہیں اگر ہمارا مزاق اڑایا جائے سوسائٹی کے اندر معاشرے کے اندر لوگوں کے اندر تو ہم میں شرمیلہ پن آنا شروع ہو جائے گا یا پھر ہم کوئی پرفارمنس دیں ایک ٹیچر ہے وہ اگر بری پرفارمنس دیں اور اس کا پرنسپل تمام ٹیچر کے سامنے اس کو اس کی پرفارمنس کی وجہ سے اس کی بیستی کرے تو اس کے اندر شرمیلہ پن آنا شروع ہو جائے گا جب بھی آپ کا مزاق اڑایا جاتا ہے یا آپ کی پرفارمنس کی اوپر بات کی جاتی ہے تو آپ کے اندر شرمیلہ پن سوسائٹی کی وجہ سے آنا جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے یعنی ہم شرمیلہ پن کو جھجک کہہ سکتے ہیں ایک طرح کی ہیزیٹیشن جھجک کوئی کام کرنے کی اگر اس کے اندر صلاحیت ہے بھی تو وہ نہیں کر پا رہا یا جھجک اللہ دا کچھ چیز ہے جھجک وہ جھجک جو اس کو آکورڈ فیل کرائے ایک عجیب سا محسوس کرائے کہ شاید وہ اس طرح نہیں کر پائے گا اس کو نہیں کرنا چاہیے اپنے بارے میں کانشیوس اپنے بارے میں خیال کرے اور یہ سوچے کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے یہ شرمیلہ پن کی طرف آپ نے ان عوامل کی طرف نشاندہ ہی کرائی جو شرمیلہ پن کا باعث پنگتے ہیں میرے آگلا سوال آپ سے ارسلان یہ ہے کہ کیا بچوں کے اندر زیر شرم کا ہونا بھی تو ایک اچھی علامت ہے تو کیا بچوں کے اندر شرم ہونے چاہیے اس حد تک نہ ہونا بھی بالکل شرم کا نہ ہونا یا بالکل بلا جھجک ہو جانا وہ بہتر رہے گا یا ان کے اندر کچھ نہ کچھ شرم کا انصر رہنا چاہیے شرمیلہ پن کا کچھ نہ کچھ انصر بہتر رہے گا ان کی شخصیت کے اندر اچھا ایسا ہے کہ زیادہ تر تو ایسا ہوتا کہ ہم شرمیلہ پن کو ڈائیگنوز نہیں کرتے مطلب مانتے بھی نہیں ہیں سمجھ بھی نہیں پاتے کہ ہمارا بچہ شرمیلہ ہے یا نہیں ہے بولا کہہ دیتے ہیں سادہ کہہ دیتے ہیں اور یہ جیسے آپ نے کہا شرمیلہ پن ہونا اچھا بھی ہوتا ہے یہ ایشن کنٹریز میں بہت پایا جاتا ہے کہ بچوں میں شرمیلہ پن کو پوزیٹیو سمجھا جاتا ہے مصبت سمجھا جاتا ہے ویسٹرن میں اس کو نیگیٹیو سمجھا جاتا ہے دیکھیں وہی بچہ جو آپ کو اس وقت شرمیلہ لگ رائے بچپن میں جب وہ بڑا ہوتا ہے تو پھر آپ اس کو کہتے ہیں آپ شرماؤ نہیں تم بڑے ہوگے پھر آپ اس کی شرم ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن آپ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ بچپن نے آپ اس کو سکھا دیا اب آپ جب اس کا شرمیلہ پن ٹھیک کریں گے تو اس کی پرفارمنس بہتر ہوگی دیکھیں شرمیلہ پن سے آپ کی پرفارمنس میں کمی آیا آپ اس کی ایڈیوکیشن بہتر ہوگی اگر پروفیشنل ہے تو پروفیشنلزم بہتر ہوگا ایک استاد ہے وہ شرمار ہے تو وہ کیسے پڑھائے گا فیصلہ سازی کرتا ہے تو فیصلہ سازی میں بہتر ہی اعتماد بڑھے گا تو شرمیلہ پن آپ کو دیکھنا چاہیے کہ آپ نے اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے اور وقت پر ٹھیک کر دیا ہوا بہتر ہوتا ہے اگلے سوال میں کہ ہم کس طرح جانیں گے کہ ایک بچے کے اندر شرمیلہ پن ہے یا وہ کون سی علامات ہیں جس سے ہم یہ پہچان پائیں گے کہ یہ بچہ حد سے زیادہ شرماتا ہے اچھا اگر آپ نے پیرنٹس نے دیکھنا ہے کہ ان کا بچے میں شرمیلہ پن ہے تو نہیں تو وہ کچھ چیزیں ضرور نوٹ کر لیں ایک تو یہ کہ جب وہ بچے ایسے بچے شرمیلے بچے جو تھے وہ اپنے والدین سے دور نہیں ہوتے زیادہ تر اگر وہ والدین باہر جا رہے ہیں تو آپ نے دیکھو گا وہ بچہ ساتھ ساتھ والدین سے ہاتھ نہیں چھوڑے گا ان کے کپڑے پکڑ کے رکھے گا ہر وقت انوال ہے کوئی مہمان آ جائیں گے تو وہ چھپے گا والدین کے پیچھے کوئی اجنبی ہوگا تو اسے چھپے گا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ گھلنے ملنے میں اس کو مسئلہ ہوگا اس کی دوستیاں بہت کام ہوگی دوستی علامت یہ ہوگی کہ اس کی دوستی کرنے میں اور دوست کو بنا کے رکھنے میں اس کو مسئلہ ہوگا لوگوں سے بات چیت کرنے میں اس کو مسئلہ ہوگا ان کیس اگر وہ بات چیت کر بھی لے تیسری علامت یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ کسی سے بات چیت کر بھی رہا ہوگا تو آپ کو کچھ اس میں خرابی ہیں سوشل سکلز کی کمی نظر آئے گی جیسے وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کر سکے گا اس کی سانس پھول رہی ہوگی سویٹنگ ہو رہی ہوگی اس قسم کی علامات پسینہ آ رہا ہوگا اچھا اس کے ساتھ اس کو اور بھی اگر آپ فیزیکل سمٹمز دیکھیں گے تو اس کے چہرے کی رنگت تبدیل ہونا شروع جائے گی اس کی سمائل اس کا ہسنا اور اس کے ایکسپریشن چہرے کے وہ نارمل روٹین سے بڑے عجیب سے ہوں گے مطبع وہ گردنے ایسے موڑ کے ہسنا اور بڑا عجیب سا اس قسم کی وہ بعض فرق محسوس ہوگا ہاں اس کو یہ محسوس ہوگا کہ لوگ پتہ نہیں میرے بارے میں کیا سوچیں گے اس قسم کی چیزیں جو ہے وہ کرے گا جب بھی آپ اس کو کوئی نیا کام دیں گے تو اس کو وائٹ کر گا بڑے بچے جو شرمیلے ہوتے ہیں ان میں یہ چیز پائی جائے گی کہ جیسے کوئی سپورٹس کی ایوینٹس ہوں کوئی سوشل ایوینٹس ہوں پارٹیز ہوں فنکشنز ہوں وہ آخری ٹائم پہ کینسل کر دیں گے کہ میں نہیں جاتا ٹھیک کیونکہ وہ شرمیلے پان کی وجہ سے جو ہے وہ نکل سم ٹائمز یہ بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبار کہ اگر آپ کے بچے کی ایڈیوکیشنل پرفارمنس لو ہے تو یہ بھی ایک انڈیکیٹر ہے کہ آپ چیک کریں کہ کہیں میرا بچہ شرمیلہ تو نہیں کبھی کبار یہ نہیں اساتھ سے آپ ان کے ٹیچٹس سے آپ کنسل کر سکتے ہیں اساتھ سے آپ ضرور کنسل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ یہ ضرور میں نے آپ کو جیسے کہا کہ وہ اکیلے رہنا پسند کریں گے اپنے آپ کو خاص نہیں سمجھیں گے اپنے آپ کو بہت عام سا اور کم تر سمجھیں گے اور وہ اکیلے رہنا ہی پسند کریں گے یہ کچھ علامات ہیں جو علامات آپ نے بتائیں ہیں اسلام کہ ایک بچے کو ہم کس طرح دیکھیں گے کہ اس کے اندر شرمیلہ پان ہے کیا علامات ہو سکتی ہیں تو یہ علامات تو بڑے لوگوں کے اندر میں پائی جاتی ہیں یعنی جو اڈلٹس ہوتے ہیں جو جوان نوجوان ہوتے ہیں یا بزرگ بھی ہوتے ہیں بعض اوقات وہ سوشل ہونا پسند نہیں کرتے گیدرنگ میں جانا لوگوں کے حجوم میں جانا پسند نہیں کرتے تنہائی پسند ہوتے ہیں تو کیا اس طرح کی جو کیفیات ہوتی ہیں جو بندہ اس طرح کا رہنا اپنے آپ کو پسند کرتا ہے اپنی دنیا میں مگن رہتا ہے تو کیا اس کے شخصیت پر پوزیٹیف اثرات مرتب ہوتے ہیں یا نیگیٹیف ہوتے ہیں یہ تھوڑا سا بتائی ہے سائیکالوجی میں دو طرح کی پسنیلٹیز بتائی گیا ایک انٹروورٹ جو آپ تک محدود رہتے ہیں باہر آوٹ گوئنگ نہیں ہوتے زیادہ گلتے ملتے نہیں ہیں زیادہ دوست نہیں بناتے ہیں ایک ایک ایکسٹروورٹ جو باہر گلنا ملنا پسند کرتے ہیں زیادہ دوست بناتے ہیں زیادہ لوگوں نے سوشل ہوتے ہیں دیکھیں اب فرق یہ ہے کہ آپ کیسے پتا کریں گے کہ آپ انٹروورٹ ہیں کہ آپ واقعی میں شائع ہیں اصل چیز یہ ہے آپ شائع اگر آپ اس وجہ سے دوست نہیں بنا رہے کیونکہ آپ میں اعتماد نہیں ہیں اگر تو آپ کی شخصیت کا حصہ وہ اس لیے ہے جیسے اگر آپ کم دوست اس لیے بنا رہے ہیں کہ آپ شرم محسوس کریں آپ سے ہو نہیں پائے گا آپ کا اختیار نہیں ہے آپ اتنا کابو نہیں رکھتے خود کیو پر آپ کو آکورڈ تھوڑا عجیب سا لگے گا ٹھیک ہے اور ڈر ہوگا تو یہ آپ کی شخصیت کا حصہ نہیں ہے یہ آپ میں شائع نیس ہے آپ انٹروورٹ نہیں آپ شائع ہیں آپ شرمیلے ہیں لیکن اگر آپ کسی کے اعترام میں آپ سے بڑا ہے آپ اس کے اعترام میں نہیں بول لیں آپ کچھ کر سکتے ہیں لیکن آپ کرنا نہیں چاہتے آپ کے اختیار میں ہے دوستی بنانا دوست بنانا لیکن آپ کر نہیں رہے آپ کو پسند نہیں ہے تو یہ آپ کی شخصیت کا حصہ ہے تو کبھی بھی اگر آپ کو اس وجہ سے محسوس ہو کہ مجھے شرم ہے مجھے جھجک ہے تو وہ شرم ہی لاپنے وہ آپ کی انٹرورٹ وہ شرم بہتر ہے جو کسی کی ریگارڈ میں ہو کسی کی عزت میں ہو کسی کی اعترام میں ہو بلکل جو عزت سے کی جائے وہ شرم اور حیاء ہے وہ شخصیت کا اندر رہنا بہت ضرور ہے بہت ضرور ہے بڑے اچھے انداز سے آپ نے یہ چیزیں واضح کی سب سے زیادہ بچے کا جو رہنا ہوتا ہے وہ اپنے ٹائم میکسیمم وقت زیادہ وقت اپنے والدین کسی ساتھ گزرتا ہے جب والدین نے دیکھ لیا کہ میرے بچے کے اندر اساتھ سے بھی اس کو پتہ لگ گیا کہ میرے بچے کے اندر یہ علامات ہیں یہ شرمیلہ پن کے اندر مبتلا ہے تو والدین اپنے بچے کے اندر سے یہ جو شرمیلہ پن ہے جو اس کی رہا میں اس کی development میں اس کی شخصیت سازی میں رکاوٹ بن رہا ہے وہ اس کو کیسے دور کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو اپنی جو بھی پروش کرنے کی یا parenting mistakes جس کو آپ بولتے ہیں وہ درست کریں اپنی expectations کو اپنے بچوں کے اکارڈنگ رکھیں امیدوں کو یہ نہیں کہ دوسروں کے بچوں کو دیکھ کہ اپنے بچوں کے ساتھ موازنا نہ کریں موازنا نہ کیا امید ہیں اس طرح کی نہ لگائیں دوسرا اتنا سخت environment نہ بنائیں social pressure نہ بنائیں بچے کے لیے کہ performance کے اوپر کہ وہ performance دے ہی دے جو آپ چاہتے ہیں نہ کہ آپ اتنا زیادہ وہ ہو جائیں پیار کرنے والے ہو جائیں کہ بچہ جو ہے آپ پہ dependent ہو جائے بہت زیادہ لاٹ بھی نہ ہو ہاں لوگ بچوں کو explore دیں کیونکہ وہ explore لیں گے گلتیاں کریں گے تو سیکھیں گے جیسے آپ گلتیاں کرتے ہیں تو سیکھتے ہیں گر کے ساملتا ہے بندہ بلکل دوسرا کام صرف آپ یہ ضرور کریں کہ آپ بچوں سے دن بر کی routine ضرور پوچھیں اچھا بیٹا آج کیا ہوا ہے اور جاننے کی کوشش کریں جو کچھ اس کے ساتھ ہوئے وہ کیسا محسوس کرتا تھا اس سب میں اس نے کیسا محسوس کیا مہمان آئے تھے اس کو کیسا محسوس ہوا تھا باہر لوگوں سے ملا تھا اس کو کیسا محسوس ہوا تھا تیچر سے ملا تھا کیسا یہ ضرور آپ جانے کی کوششیں تیسرا جب وہ جو کچھ محسوس کر رہا ہے اس میں کچھ negative thoughts آپ کو بتائے گا جیسے میمان آئے تھے مجھے سلام کرتے وقت ڈل لگ رہا تھا تیچر سے سوال پوچھتے ہوئے میں گھبرا رہا تھا مجھے شرم محسوس ہو رہی تھی لوگوں سے دوست بناتے ہیں مجھے مسلا ہو رہا وہ جو negative thoughts بتا رہا ہے اس کی opposite آپ alternative positive thoughts بھی اس کو دیں بیٹا ایسے بھی تو ہو سکتا تھا نا ایسے بھی تو ہو سکتا تھا نا تو یہ آپ ضرور کریں تیسرا پھر آپ جب وہ thoughts آپ نے دیکھ لی آپ نے مسائل اس کے دیکھ لی پھر اس کے لیے goals مقاصد سیٹ کریں کہ ہم نے اب اس کو ایسے ایسے ٹھیک کرنا ہے جیسے آپ اس کو لے کر جائیں لوگوں میں لے کے جائیں باہر سبزی خریدنے جا رہے ہیں بچے کو ساتھ لے کے جائیں پیسے اس کے ہاتھ سے دلوائیں سبزی اس کے ہاتھ سے خریداری کروائیں یہ کام اس کے ذریعے کریں مطلب یہ behavioral goals ہوتے ہیں مقاصد ہوتے ہیں کہ آپ کا بچے کے اندر وہ behavior آئے جو آپ چاہتے ہیں اور اس کے بعد role model خود بنے مثال بنے مثال بنے جیسے اگر آپ بچے کا دیکھتے ہیں کہ لوگوں سے بات چیت کرنے میں اس کو شرمیلہ پانے ہیں تو آپ سلام کرتے ہوئے مہمانوں کو گبراتا ہے آپ روز صبح اٹھ کے اپنے بچے کو خود سلام کریں ہاتھ ملائیں اس کے ساتھ اور اگر آپ یہ دس پندرہ دن لگا تار کریں گے آپ دیکھتے جائیں گے کہ آپ کے بچے کے اندر سلام کرنے کی کا جو اعتماد ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا اور شمیلہ پان کم ہونا شروع ہو جائے گا تو آپ کا role model بننا بہت ارسلان آپ نے ایک کسی حد تک میری آخری جو میں آپ سے سوال کرنے جا رہا تھا اس کو بھی آپ نے کور کر دیا لیکن میں تھوڑا سا اس میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ والدین جو والدین اپنے بچوں کو کسی کے سامنے یہ کہتے ہیں کہ میرا بچہ بڑا شرمیلہ ہے اس کو بہت شرم آتی ہے اس کی اس کی اس کی شخصیت کے اندر شرم بہت زیادہ ہے شرمیلہ پانے یہ شائع ہے تو کیا اس کا بھی بچے کی شخصیت پر ایک منفی اثر پڑتا ہے ٹھیک ایک تو محفل میں کہنا آپ کبھی بچے کو بچے کے سامنے بھی مت کہیں کہ یہ بڑا شرمیلہ ہے کیونکہ وہ یہ مان لے گا اور جب وہ یہ مان لے گا پھر وہ ویسے ہی رہے گا دوسرا کبھی بچے کی شرمیلے پن کا مزاق محفل میں بیٹھ کے نہ اوڑیں ایک تو کرٹیسزم ہوتا ہے تنقید کرنا ہوتا ہے مزاق بھی نہ بنائیں کہ اس کو یہ کیا تھا یہ تو اس سے ہوتا ہے نہیں یہ شرم آ جاتا ہے بچانا شرموکل اپنی زبان میں شرموکل ہے ہاں شرموکل ہے یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کوشش کریں آپ اس کے ڈر اور اس کی ہچکچاٹوں کو سمجھیں جیسے آپ بھی تو کسی معاملے میں ڈرتے ہوں گے آپ بھی کسی معاملے میں ہچکچاٹے ہوں گے تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کا لوگ مزاق کھڑائیں یا آپ کو کوئی ایسا بندہ ملے جو آپ کو اس ڈر سے باہر نکالے تو بچوں کو بھی وہی شخص جائے ہیں اور اس کے علاوہ آپ اپنے بچے کو بتائیں کہ آپ کب کب شرم محسوس کرتے تھے اور آپ نے اس کو کیسے ٹھیک کیا تاکہ آپ رول موڈل بنیں گے اور اس طرح سے وہ بچہ شرمیلے پن سے باہر آئے گا آپ کے بہت شکریہ رسولان اور ناظرین آج ہمارا موضوع تھا پرام نفسیاتی الجنہ اور ان کا حل میں بچوں میں شرمیلہ پن یعنی شائنس ان چلڈن تو اپنے کمنٹس دینا اس حوالے سے نہ بھولیے گا آپ کی قیمتی آرہ کا ہمیں انتظار رہتا ہے اور اگلے کسی پرام میں کسی اور موضوع کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے اپنے مذبان فیصل حسن اور ماہر اسلام صدیقی کو تب تک کیلئی اجازت دیجئے اپنا بہت سے خیار رکھے گا اپنے ملک کا بہت سے خیار رکھے گا حوالے اللہ